تربیہ کسی بچے کو پابندیوں میں جھکڑ دینے کا نام نہیں ہے تربیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیں تربیہ یہ نہیں ہے تربیہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی اور اپنے زور اور اپنے روب یا اپنے خوف یا کسی لالچ کے ذریعے اس کو کسی نیکی پہ مجبور کریں اس کو کسی برائی سے روک دیں یہ تربیہ نہیں ہے یہ وقتی طور پر تو اس بچے کو کسی خرابی سے بچانے کا باعث بنے گا لیکن تربیہ نہیں ہے تربیہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کی سکلز ڈیولپ کریں بلکہ ایک اور نازک سی بات میں یہ ارز کروں کہ تربیہ حفظ قرآن کرانا بھی تربیہ نہیں ہے بلکہ حفظ قرآن اصل میں اس کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ بچہ کلام اللہ کی امانت سینے میں محفوظ ہو رہی ہے اس کے کلام اللہ کی امانت کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے کا جذبہ اور دائیہ اور ارادہ اور نیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے یہ تربیہ ہے تربیہ یہ ہے کہ بچہ اپنے اختیار کا ہر انسان میں اور آپ ہر انسان اپنے اختیار کا بامانی اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لیں اگر میرے اوپر کوئی اپنی مرضی مسلط کرتا ہے اور میرا اختیار مجھے استعمال نہیں کرنے دیتا اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی خرابی سے دور رہتا ہوں اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی نیکی پر مجبور ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تربیہ نہیں ہوئی ہے میری تربیہ تو جناب اس صورت میں ہوگی کہ میں خود اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ استعمال کروں بامانی استعمال کروں درست استعمال کروں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں اپنے چوائسز میں رسپونسبل اور میننگ فل ہو جاؤں میری چوائسز ٹھیک ہو جائیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار عطا کیا ہے انسان اپنے اختیار میں ٹھیک رہے یہ تربیہ سے ممکن ہوتا ہے تو تربیہ کیا نہیں ہے تربیہ یہ نہیں ہے اپنے بچوں کو بہت ساری معلومات رٹوا دینا مذہبی معلومات رٹوا دینا بھی تربیہ نہیں ہے بلکہ تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو لوگ کیا کہیں گے اس کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ خدا کس بات کو پسند کرے گا اس طرح وہ معاملات کو دیکھے جب اس کا شادی کا دن آئے تو وہ یہ نہ فکر کرے کہ میرے کون سے کام کو لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی بہت سارے معاملات اپنے بہت ساری نادانیاں لوگوں کے پریشر میں آکے نہ کرے بلکہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا سوال کرے گا جواب دہی کا احساس کسی انسان میں پیدا ہو تربیہ یہ ہے تربیہ گوڈ کانشیسنس کا نام ہے تربیہ پیپل کانشیسنس کی کہہ لیجیے جو بیماری ہے یعنی لوگ کیا کہیں گے اس سے چھٹکارے کا نام ہے تربیہ جو ہے وہ کسی اصول اور کسی اقدار کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی اور کمیٹمنٹ کو نبھانے کا نام ہے تو تربیہ جو ہے ایک بات میں اور عرض کروں کہ تربیہ جو ہے بچوں کو کچھ خاص قسم کے رویے سکھا دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیہ تیافتہ اصحاب تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے تھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے ہماری تربیہ کا جو منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم دوسرے کے لیے کم اس کم وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اس سے بہتر پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں لیکن یہ تربیہ ہو نہیں پائی ہے تو تربیہ کسے کہتے ہیں تربیہ کے کچھ میارات ہیں میں تربیہ کے تین میارات ارز کروں گا پہلا میار جو میں نے بھی ارز کیا کہ تربیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامانی اور درست اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لے تربیہ کا دوسرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی عارضوں میں نفیس ہو جائے اور یہ بات کیا ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نیتوں میں پاکیزہ اور عارضوں میں نفیس ہو جائے تو اس سے مراد کیا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان جو بہیوئر تو بہت اچھا شو کرے لیکن بندہ ٹھیک نہ ہو کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے لیکن کریکٹر ٹھیک نہیں ہے کیا یہ ممکن ہے بالکل ممکن تربیہ جو ہے وہ ہمارے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کا نام ہے تربیہ ہمارے قلب کو درست حالت میں رکھنے کا نام ہے اور قلب کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے نیت کا اخلاص اور نیت کا اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے للہیت کا جوہر جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو نیت کا اخلاص پیدا ہوتا ہے عقیدہ اصل میں ہمارے شعور کے اندر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے کہ ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا کریں خوف خدا ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھنے کا زامن ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک رہیں ہماری نیتیں ٹھیک رہیں ہمارے دل کی خواہشات ٹھیک رہیں میں ایک فرق اور بیان کروں دو لفظ ہمارے اکثر استعمال ہوتے ہیں تعلیم اور تربیہ میں بہت چھوٹی سی کہہ لیجئے اور آسان سا اس کا فرق عرض کروں گا تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری سمجھ کو فوکس کرتی ہے تربیہ کیا ہے تربیہ یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر یہ آنکھ بیدار ہو جائے اور میرے قلب کے اندر جو میری آرزویں ہیں اور میری خواہشات ہیں اور میری جو ترغیبات ہیں میری جو کہہ لیجئے انٹینشنز ہیں اور میری جو وشز ہیں وہ نکھر جائیں وہ پاکیزہ ہو جائیں وہ پاک ہو جائیں یعنی مجھے اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اچھا کیا ہے اور سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ برا کیا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے اچھائی اچھی نہیں لگ رہی ہے اور برائی بری نہیں لگ رہی ہے اگر لوگوں کا یہ حال ہو اگر میرا یا آپ کا یہ حال ہو یا یہ کیفیت ہو کہ مجھے اچھائی پہچانتا تو ہوں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے لیکن بری بات کی طرف دل مچلتا رہتا ہے جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہوں تو حالت غیوت میں پاتا ہوں جب اپنے آپ کی طرف سے نظر ہٹاتا ہوں تو حسد کی آگ اپنے اندر جلنے دیتا ہوں تو میرے اندر اگر برائی کے لیے کراہت پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تربیہ نہیں ہوئی ہے اگر مجھے برائی سمجھ میں تو آئی ہے برائی کو میں پہچان تو سکتا ہوں صحیح اور غلط میں تمیز تو کر سکتا ہوں لیکن صحیح اور غلط کی اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا اور غلط سے دور رہنا یہ میرے لیے دشوار رہتا ہے اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے برائی پہ راغب ہوتا ہے اور اچھائی اس کے لیے دشوار رہتی ہے تو تربیہ جو ہے اس کا بہت بڑا میار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی عارضوں میں نفیس ہو جائے اور یہ کام قلب پہ فوکس کر کے ہوگا دل تربیہ کا جو فوکس ہے وہ قلب ہے ذہن بعد میں ہے قلب پہلے ہے خواہشات آپ کی ٹھیک ہو جائیں دین کا جو انسان مطلوب ہے بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ خدا کا جو انسان مطلوب ہے وہ آدمی نہیں ہے جو جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں بلکہ خدا کا انسان مطلوب وہ آدمی ہے جو لرستا ہے اور جس کا دل خوفِ الٰہی سے پگل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ کام کیسے ہوگا انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوں میں نفیس ہو جائے اس کی ہر خواہش خوبصورت خواہش ہو اس کی خواہشات گھٹیا خواہشات نہ ہوں اس کی پریشانیاں چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں اس کی پریشانیاں بڑے انسان کی پریشانیاں ہوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے یاد آیا میں ارز کرتا ہوں غالباً غزبہ احد کے بعد کا اسی موقع کی واقعہ ہے جب غزبہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تو جب صحابہ کو ایک موقع اس میں ایسا آیا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر نہیں مل پا رہی تھی غربِ انتہا غم اور پریشانی تھی اور ایک عجیب کیفیت تھی تو ایک خاتون صحابیہ وہ بہت پریشان ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو نہیں ہے خیریت سے تو ہیں وہ نکلیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح خیریت پتا چل جائے راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی ہوں تم مجھے کیا بات بتا رہے ہو آگے بڑھیں کسی نے بتایا کہ تمہارے شہر بھی شہید ہو گئے انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں مزید آگے بڑھیں کسی نے بتایا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ میں ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جاننا چاہتی ہوں یہ لوگ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے ہیں یہ کونسا قلب ہے یہ کونسا دل ہے جس کی آرزویں جس کی پریشانیاں جس کی نیتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں اتنی نفیس ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا جو دل ہے وہ دھل گیا ہے اس کو برائی بری لگنے لگی ہے اور نیکی کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے زیادہ ہیں لیکن ہمارا دل اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس فہم کا ساتھ نہیں نبھاتا یہ ہمارا پرابلم ہے آج کے دور کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسے بہت سی چیزیں پتا نہیں ہیں پتا تو بہت کچھ ہے تو تربیہ کا دوسرا میعار یہ ہے تربیہ کا تیسرا میعار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال تک پہنچ جائے اسے جب کسی انسان میں عیب نظر آئے تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے اس وقت کے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ ہر انسان یا اگر ہر انسان نہ سہی تو بہت سے لوگ دوسرے انسان کے اندر اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں جس میں وہ خود بھی مبتلا ہیں بہت سے لوگ دوسرے انسان کی اس بات سے پریشان ہیں جس میں وہ خود بھی مبتلا ہیں اور جب وہ دوسرے انسان میں وہ پریشانی یا وہ غلطی یا وہ عیب یا وہ خامی یا وہ پرابلم دیکھتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو میرا بھی پرابلم یہ تو میرا بھی پرابلم اپنے آپ کو ٹٹولنے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو خود احتسابی کی قدال سے کریدنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی ہمارا فہم دین دوسروں کو غلط اور صحیح ثابت کرنے میں زیادہ صرف ہو رہا ہے دوسروں کو جنت میں پہنچانے کی فکر میں زیادہ لگا ہوا ہے اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی فکر میں کم لگا ہوا ہے یہ بہت تکلیف دے بات ہے یہ بہت تکلیف دے بات ہے اپنے آپ کو بچانے کی فکر دوسرے کو بچانے کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے دوسرے کو خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر اس وجہ سے لگے گی کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر لگی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر لگی ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر ہمیں کم نصیب ہوئی ہے